موسیقی اب میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ مہمان خصوصی علی جناب سوامی پرساد مہوریہ جی سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں علی جناب سوامی پرساد مہوریہ جی آج ہم سب کے بہت ہی لوگ پریہ نیتا رہے جو ہندو مسلم بھائی چارے کے ایک جیتے جاکتے مشال رہے ہم لوگوں کا مار درسن کرتے رہے ایسے مہان نیتا سی ہے مہتیندن بہولا جی کے جن دن کے عشر پر آجیت سرکار میں بہت ہی برش سمانت منتری سیمتی ریتا بہونا جی ساتھ ہی ساتھ آج کے شکارکن کی صدافت کر رہے پورو سانسد آجیب صاحب جی ہم سب کے شروعاتی دور کے ساتھ ہی ایک ساتھ راجیتک منت پر کام کر چکے اور علیگاڑ یوشٹی کے چھا سنگ کے ادھرکت رہے بھائی جیٹ کے فیضان جی پورو ایمل سی اور جو جن شکتی پارٹی کے پردیشت دیرکش لوگ شکتی پارٹی کے پردیشت دیرکش سری مری شنکر پنڈے جی پورو دہیک بھائی حفیش ایساز جی آربین جاسوال جی اور آج کے اس کارکن کے پرمکھائو جگ بھائی سازی جی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے سبھی مجید ساتھیوں بھائیوں نوجوان ساتھی پتھرکار بندھو آج کا دن واقعی میں مانی بھوگنا جی کے نام پر ان کے جندین کے عوشب پر یہ بھبیا مشاہرہ اور کبیش ملن آج کر کے لئے بھائی سازی صاحب نے چودہ سالوں سے انورت جو بھائی چارہ کا پیغام دینے کا کارکم اس منچ سے لگا تار جاری رکھے ہیں ان کو میں بہت بہت شکریہ در کرتا ہوں بھدائی دیتا ہوں تھینکس دا کرتا ہوں کہ بھوگنا جی کے اس بتائے ہوئے پیغام کو آج تک آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں گنگا جمنی تہزیب ہماری مکھ پریشان ہے پہلے بھی تھی آج بھی ہے آگے بھی رہے یہ سنسکتی یہاں کی ماتی گواہ ہے کہ جب بھی ملک اور آوام پر کوئی خطرہ آیا ہے تو بینہ بھی بھاؤ کے سبھی لوگ ایک جھٹ ہو کر کے آگے بڑھے ہیں قدم سے قدم ملا کر کے اس ملک کی حفاظت میں بڑھ چلک کے حشہ لیے ہیں ہمارے تمام نزوان پڑھتے ہوں گے اور بہت سے ہمارے بھدر اس بات کے گواہ ہیں کہ دیش کی آزادی کا جب دور چلا تو جہاں تو جہاں پاکستان پاکستان کے سولہ سولہ توپوں کو کچھ اور میں نہیں توڑا تھا آپ کے پروش گازیپور کا بیر عبدال حمید نے توڑا تھا اس ملک کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے یہاں کی بھائی چارہ کی حفاظت اس لیے جب ہمارا بھارتی شمیدھان بھی کہتا ہے ہمارا سیکولر سٹیٹ کے لوگ یہاں پر کسی کو کسی سے آئیڈنٹی کاٹ نہیں لینا کسی کو کسی سارٹیفیکٹ نہیں لینا کیونکہ اس دیش کو بنانے میں اس دیش کو آزاد کرنے میں اس دیش کو اپنا شمپروراشت بنانے میں اپنا سمیدھان دینے میں جتنا ہندووں کا کھون بہا ہے اپنا مسلمانوں کا بھی کھون بہا ہے اس لیے ہم سب اس کے برابر بھاگی دائیں اس لیے اس پکار کا اور پھر وہ شکشیہ جس کو ہم سبھی لوگ ہیمتی نمدن مہودا کے نام سے جانتے ہیں آج ہمارے بیچ میں نہیں لیکن پھر بھی ان کا جو ہندو مسلم بھائی چارے کا پیغام رہا آج یہاں پر اس کی بھی اگوئی ہمارے ساجس صاحب بھی کر رہے ہیں تو کون کہتا ہے ہندو مسلمان میں لگ ہیں وہ ہوئی نہیں سکتا جب تک ہمارا ملک ہے تب تک ہندو مسلم بھائی چارے رہے گا نہ مٹا ہے نہ کوئی مٹا سکتا اس لیے ہم یہاں پر آج کوئی لمبی تقریف کرنے نہیں آئے اس لیے کیونکہ اتنی کہنا چاہوں گا آج ہمارے جو یہاں پر شہران حضرات بیٹھے ہوئے کبھی بیٹھے ہیں یہ یہی سندیز دیں گے اپنے سائرین کے مادہم سے اپنے کمیتہ کے مادہم سے اسی بھائی چارے کا سندیز یہاں ہمارے بیچ میں ابھی پڑوشیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ بھی اس کے گواہ ہیں جب کوئی بیل پیار اس کی ماتی ہے تو ہم کسی گریب کی جاتیوں اور بھرم اور مجھب کے نام پر اس کو نہیں دے پہنے اس لیے یہ کہنا اگر کہیں کوئی کہتا ہے کوئی خطرہ ہے تو میں کہتا ہوں خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کی افاجت کے لیے ہمارا بھارتی سمبیدھان ہی پہیابت ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہم سب رائنڈیتک پارٹیاں کوئی بھی ہوں لیکن جب ہم منتری بنتے ہیں سرکار میں ہوتے ہیں تو سرکار کسی پارٹی بچھلز کی نہیں ہوتی سرکار سب کی ہوتی ہے وہ سمبیدھان کے دائرے میں چلتی ہے اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج میں اپنی بہن ریتا بہوڑا جی کو اس بات کے لیے سکتی آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کی طرف سے دعوت نامہ یہاں نے کا مجھے دیا بھائی شاجی صاحب کا سندیشہ دیا اور انہیں کہا کہ آپ کو چلنا ہے کیونکہ میں بھی سرواتی دور میں جب لوگ دل میں تھا تو بہوڑا جی ہمارے بھی راستیت دیکھ رہے ہیں ان کے نیتیتوں میں نے کہاں پرنے کاؤسر ملا جس طریقے سے ہردل عزیز کی روپ میں ان کی شکشل جانی جاتی تھی سوابھاوی گروپ سے ہم ان کو شیدہ کرتے ہیں کوٹ کوٹ پڑام کرتے ہیں اور مانی بہوڑا جی کے اس پیغام کو جن جن تک پہنچانے کا جو کہن کر رہے ہیں بھائی شاجی صاحب جی ان کو بھی بہت بہت شکیادہ کرتے ہوئے میں اپنی باپ کو یہی پر روکتا ہوں آپ سب کو تھانک شایدہ کرتا ہوں آپ سب ہی بھائیوں کو بہت بہت شکیادہ کرتے ہوئے میں اپنی باپ کو بھی ران دیتا ہوں بھائی شکریہ بھائی کنی بھائی شکریہ واپس ٹھے تف آہے